تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو باجو کا ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنانا سکھائیں گے اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں باجو کی کٹنگ میں کیا چینج ہونا ہے تو کٹنگ کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں پہلے تو دیکھئے باجو کی کٹنگ ہم کو سیم ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نورمل سوٹ کے لیے باجو کٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے مہوری پر تو اب یہاں پر مہوری پر چینج ہونا ہے تو یہاں سے یہاں تک جو ہم مہوری کا نسان لگاتے ہیں تو مہوری کا ہاف لگاتے ہیں جیسے کہ مان لیجی آپ کی مہوری نو انچ ہے تو نو کا ہاف ہوتا ہے ساڑھے چار تو دیکھئے ہم نے یہ ساڑھے چار کا نسان لگا رکھا ہے تو کچھ لوگ یہاں پر ایک انچ ایکٹرا چھوڑ لیتے ہیں کچھ لوگ ڈیڑھ انچ بھی ایکٹرا چھوڑتے ہیں تو اب ہم کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں تک ہمیں ڈھائی انچ ایکٹرا چھوڑنا ہے جیادہ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہم ترپائی کے لیے ایکٹرا چھوڑتے ہیں تو نورمل سوٹم کیا ہوتا ہے ہم یہ والا مارجن ڈیڑھ یا دو انچ جیادہ رکھتے ہیں پر یہ ڈیزائن بنانے کے لیے ہم کو یہاں پر تقریباً ڈھائی انچ جیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم باجو کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پہلے ہی کٹ لگا دی ہیں جہاں سے ہم کو موڑنا ہوتا ہے دیکھیں ہم نے باجو کو اس طریقے سے اوپن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے موڑ لینا ہے تو یہاں پر ہم کو ترپائی تو کرنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہم لاشٹک کی مدد سے ڈیزائن بنائیں گے اس والے کٹ سے یہاں سے موڑ لینا ہے یہ جو ہم نے کٹ لگا ہے اس طریقے سے یہاں پر اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے ناکون لگا لینا ہے یہاں پر تو دھیان رکھنا ہے یہ والا کپلا ہم نے الٹی سیڈ میں رکھا اس کے بعد ہم نے آدھا انچ اندر فول کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آدھا انچ اندر موڑیں گے اس کو اور اس کے بعد یہاں سے ہم کنار کی سلائی لگائیں گے یہاں پر ہم چھوٹی سلائی چلائیں گے کچھی سلائی نہیں چلانی ہے بڑی سلائی نہیں چلانی ہے تو یہاں پکا کریں گے اس طریقے سے تو دیکھیں ہم نے اس طریقے سے یہ سلائی لگا دیئے اس پر آپ سیدھی سیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پر کیا کرنا ہے دھیان سے سمجھنا ہوگا آپ کو یہاں پر تو یہ والا لاشٹک ہم باجو کی مہوری پر لگائیں گے تو اس لاشٹک کی چوڑائی ہوتی ہے آدھا انچ یعنی پتلا والا لاشٹک ہے یہ اب جان لیتے ہیں لاشٹک کی لمبائی کتنی رکھنی ہے تو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا جہاں تک ہمارے باجو کی لمبائی آ رہی ہے جہاں تک ہمارے باجو کی مہوری آ رہی ہے بہن سے ہم کلائی نہ پیں گے اس طریقے سے باجو کی جتنی بھی گولائی آ رہی ہے اس سے آپ کو ایک انچ کم کر کے لاشٹک ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ جو سلائی لگائی ہے یہاں سے لاشٹک کو رکھیں گے بلکل برابر سے اور یہاں سے ایک نسان لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے نسان سیدھا کر دینا ہے بلکل تو ہم نے ایک نسان لگا دینا ہے تاکہ ہم کو پتہ رہے کتنی چوڑی سلائی لگانی ہے ہم کو اب اس نسان پر ہم کو سلائی چلا دینی ہے تو یہاں بھی ہم چھوٹی سلائی چلائیں گے بلکل اب دیکھیں ہم نے اس کے بیچ میں لاشٹک کو ڈالنا ہے یہاں پر ہم کو لاشٹک خسانہ تو ہم نے پیچ کس لے لیا ہے اس طریقے سے تو اس طریقے سے ہم لاشٹک کو ڈالیں گے یہاں پر بہت ہی آسانی سے لاشٹک پڑ جاتا ہے تو لاشٹک کا جو یہ والا سرہ ہے پہلے ہم سلائی سے اٹیج کر دینگلز کو یہاں پر یہاں بھی ہم سلائی لگا کر لاشٹک کو روکیں گے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس کی گیدرنگ کر لینی ہے دیکھیں ہم نے لاشٹک کو اٹیج کر دیا ہے دونوں سائٹ سے اب ہم باجو کی سیدھی سائٹ میں چلتے ہیں اس طریقے اس طریقے سے کھیچیں گے اس طریقے سے پھر چھوڑیں گے یہ دیکھیں بلکل برابر ہو چکی ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم نے اس طریقے سے موڑ لینا ہے یہ دیکھیں پھر ہم سلائی لگائیں گے یہاں سے یہاں سے بلکل برابر ملائیں گے اوپر سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیشن ڈیزائنر اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور بہترین ڈیزائن بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن لگ رہا ہے یہ تھانکس پور وچنگ ویڈیو